تم خود اس وحی کے ساتھ متمسک رہو اور جب وحی کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کی اوپر چلتے جاؤ گے تمہاری ذمہ داری اتنی ہے حضور سے کہا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کو راستے پہ چلاو بھی ذمہ داری یہ ہے کہ بتا دو کہ راستہ صحیح کون خیر ہے اس لئے تم وحی کے ساتھ متمسک رہو اور یہی سرات مستقیم ہے کہا ہی ان لوگوں کی بات تمہیں بتائیں بڑا امبہ یہ چیز ہے انہو لذکر لکھا والے قوم کھا یہ جو کہا ہے کہ وحی کے ساتھ متمسک رہو یہ وحی کیا ہے اس کے ساتھ تمسک جو ہے اس کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ کیا کرے گی ایک لفظ ہے ذکر کا لفظ ہے اب ترجمہ میں یہ ذکر آئے اور ذکر ہمارے سامنے ہو جو ہوتا ہے اب یا تو لوگوں کو محلوں میں داڑ پیڑ سامن نہیں دیں دی یا ذکر نہیں رات میں سامنے ہو ذکر ہو رہا ہے سینکڑوں دل کے مریض ہارٹ کے مریض ان ذکر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں تو پوچھو نہیں کہ یہ آپ کا یہ بندہ ناچیز سخت جان کتنا تھا جو بچ گیا بچ کہاں گیا آج تک وہ ساری تیزیں اس کی جو سامن کی لکی رہے ہیں چلی جا رہی ہیں جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ مستقل بھی مار رہتا ہوں یہی ذکر ذکر تھے جن کے مارے ہوئے ہیں ذکر کا ترجمہ یہ ہو گیا ذکر یہ کیا اور کر لیا قرآن کہا ہے کہ یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ذکر کا موجب سوچو تو صحیح کیا بات ہوئی ذکر کے معنی ہے شرف اور عزت اور تقریم اور ربت اور بلندی اور سربخوا دی کہا یہ جو کچھ تو انس کے پیش کر رہا ہے تمہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ تمسک رکھو تمہارے لیے بھی لے قوم اور اس تمہاری قوم کے لیے بھی شرف اور عزت کی باعث ہے یہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں اور دوسری جگہ بڑی امتہ انداز میں بات کی ہے 23 over 71 تیئیس بٹا اکتری کیا بات ہے بہت پہلے شروع کیا ام یقولون بھی جنت کہا یہ تم باتیں باتیں کرتے ہو تو ان کے بعد دلیل تو ہوتی نہیں ہے تو یہ جواب میں کہتے ہیں بھاگل ہو گیا ہے بھاگل ہو الولا ویتبع الحق احواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن الحق جو ہے خدا کی طرف سے اگر لوگوں کی خاشات عرضویں کا اتباہ کرنے لگ جائے تو یہ ساری کائنات تیس نیس ہو جائے وہ تو دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ تو اتباہ احواء ہے اگر وہ کہیں دو خدا ہوتے تو تم دیکھتے کیسے تیس نیس ہوتی ایک کہتا سورج کو چاڑو باہر آجا دوسرا کہتا نہیں ہو نہیں ٹھہر جا اور اسی لئے اس نے یہ کہا ہے کہ آقا ایک ہی ہونا چاہیے تب آرام سے گزر سکتی ہے عرباب المتفرقون جو ہیں کہا قرآن نے کہا ہے اس ملازم سے پوچھو جو ایسی جگہ نوکر ہو جہاں داس آقا ہوں اس کے عرباب متفرق عزیزہ نے مانا ایک خدا کی حکمرانی یا ان اتنے خداوں کی حکمرانی کہا عرض و سما میں فساد برپا ہو جائے اگر حق لوگوں کی عرضوں کی لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائے تو ہر ایک ہی اپنی اپنی علاق خواہش ہوتی آگے ہے یہ جو حق الحق یا وہی ہم نے دیا ہے بَلْ آتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِهِمْ یہ بِذِكْرِهِمْ دیکھیے آپ ذکر اللہ تو آپ سمجھتے ہیں نا جن کو یہ کہتے ہیں اللہ کا دیکھتے ہیں یہ تو بِذِكْرِهِمْ ہے ان کا ذکر کہا ہے کہ سوچو ان کو یہ تمہیں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے مَعَذَ اللَّهِ ذرا دیکھو کہ پاگل کون ہے ہم انہیں وہ بات بتا رہے ہیں جس سے یہ شرف اور بلندیوں کی انتہائی محراج پہ پہنچ سکتے ہیں فَهُمْ اَنْ ذِكْرِهِمْ مُورِدُونَ یہ کس چیز سے مو موڑ رہے ہیں اپنے شرف اور بلندیوں سے او کم وقت ہو جو چیز ان کو اتنا بڑا شرف اور رفت اور بلندی اور سرپرازی دینے کا موجب ہے یہ اس سے اراض برت رہے ہیں پوچھو پاگل کون ہے یہ اس سے اراض برت رہے ہیں ذکر کے معنے دیکھے عزیزہ نے اور ذکرِ ہم کا مطلب ان کا ذکر ہے یہ جو ہم دے رہے ہیں ان کے لیے وجہِ شرف ہے وَهُمْ اَنْ ذِكْرِهِمْ مُورِدُونَ یہ ذکرِ ہم بتا رہا ہے کہ یہ وہ تو ذکر نہیں جس کو آپ قضاء کا ذکر کہتے ہیں یہ تو ذکرِ ہم ہے یہ اپنے شرف اور اپنی عزت اور بلندی سے مو موڑ رہے ہیں اراض برت رہے ہیں دوسری جگہ بات بیچ میں سے آگئی ساتھ کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بڑی خوبصورت آیت ہے ساتھ سات بٹا ایک سو پچھتر پہلے وَطْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَعَ اللَّذِيْ عَاتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنْ سَلْخَ مِنْهَا بات تو یوں کہی جا رہی ہے رسول اللہ سے وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ تیئے نہیں تو گال سون نوے نہیں تو کانکا کہا ہے کہ ان کو بات سناو اس کی اور ارے دل یہ تو اپنی داستہ معلوم ہوتی ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے یہ حکام دیئے اپنے قوانین دیئے جو ان کے لئے وجہ شرف اور عزت ہونے تھے انہیں ہم نے دیئے فَنْ سَلَخَ مِنْهَا یہ سَلَخَ عَدِيبْلَا یہ ان کو پیچھے چھوڑ کے یوں نکل گئے جیسے سامپ اپنی کینجلی کو چھوڑ کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا ہماری حالت بیان ہو رہی ہے عزیز آنمان ہم نے تو یہ کچھ ان کو دیا تھا اور یہ انہیں چھوڑ کے یوں نکل گئے ہیں کہ اس کا کوئی نشان تک ان کے اوپر باقی نہیں ہے عزیز آنمان بالکل صحیح بات ہے یہ جو قوم ہم مسلمانوں کی یا وہ اسلام جسے ہم مرفع لیے پھر رہے ہیں قرآن کا ایک نقش تک اس میں نہیں نشان تک اس میں فَنْ سَلَخَ مِنْهَا یوں نکل گئے اس کے اندر سے کیا مثال ہے قرآن کی کیا تشبیح ہے قرآن کی یوں نکل گئے تو پھر وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا یہ نکلے ہیں اس نے پیچھے کلن لیا لگ گئے ان کے پیچھے چلو کونو تتا تا کردہ اس کھوتے نو لے جاندہ پی کیا عجیب انداز ہیں قرآن کے جب تک یہ اس کے انچلی میں تھا تھا تو یہیں کہیں جرت نہیں کرتا تھا پیچھے آنے کی پس تئیس ہے قرآن نے کہا یہ خدا کی پناہ میں ہوتا ہے مومن جو ہی اس نے اس میں سے نکلا اور کینچلی کو چھوڑا اور وہ جو گھات میں بیٹھا تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا پیچھے لگ گیا چلا رہا ہے اب اس کو فقانا من الغاوی کیا کر تو یہ راستہ چھوڑا غلط راستے پر لگ گیا کہا سنیے کس حسرت سے قرآن یہ بات کہتا ہے خدا وَلَوَشْئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا بِهَا ہماری مشیعت میں یہ تھا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اس کو انسانیت کی بلندیوں پر پہنچا دیں ہماری مشیعت میں یہ تھا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَاِلَى لَرْضِ اور ان کو دیکھئے کہ یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکے رہ گئے ہم انہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے ان کی قفیت یہ ہے کہ اس آیات خداوندی قوانین خداوندی کو پیچھے چھوڑ کے جو نکل کے آگے گئے ہیں زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے اخلدہ مستقل طور پر چپک کر رہ گئے یہ کیا ہے زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکنا وہ قرآن تھا اس کا اتباع تھا اپنے ہی جذبات اپنے ہی خواہشات کے اتباع شروع کر دی